موسیقی اخیلیش یادف کا مزفنگر دورہ نرست کشخ مہا سمیلن کی تاریخ میں ہوا بدلاؤ 22 اکٹوبر کو سمبودھت کریں گے جن سفا پیلی بھیت میں سامنے آیا پردھان پتی کی دبنگئی کا معاملہ گرام سماج کی زمین پر زبرن کیا خبزار شغایت کے باوجود معاملے میں نہیں ہوئی کر رہا مطرم میں پیسے لے کر ٹکٹ نہیں دینے کے کھیل کا ہوا خلاصہ بس کنڈکٹر نے پیسے لے کر نہیں دیا ٹکٹ یا تیاریخ شک نے چیکنگ کے دوران پکڑا مہاراج گنج میں بارش نے بڑھائی کسانوں کی مشکلیں زمین پر جھکی دھان کی لہراتی فصلیں دس سے پندرہ فیصد فصل ہو سکتی کرتے تھا نمازکار آپ دیکھ رہے نیوز ورل انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نران شروعات کریں گے خبروں کی سماج بادی پارٹو کے ادھیاکش اور اتر پردیش کے پورو مکھے مطری اکھلیش شیادو نے مکھے مطری یوگی عادتنات پر جھوٹ بولنے کاروپ لگاتی ویدعوہ کیا ہے کہ اتر پردیش کو یوگی سرکار نہیں بلکہ یوگی سرکار چاہیے اکھلیش نے کہا ہے کہ بیجو پی سرکار کے پاس کوئی کام نہیں ہے بیجو پی سرکار صرف نام بدلنا، رنگ بدلنا، نیم پلیٹ بدلوانا، سٹول پر بٹھانا، ہورڈنگ لگوانا، گنگا جل چھڑکوانا، کار پلٹوانا، فوٹو ہٹوانا، گڑھو کی جگہ جوے بھرنا جانتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ملاوت والے، جھوٹ بولنے والے، دھوان اڑانے والے اور ٹائٹ چڑھانے والے لوگ ہیں اور جنتہ ان سے بہت ناراض ہے اتر پردیش کو ایک یوگی سرکار چاہیے یوگی سرکار نہیں اس موقع پر سفا مکھیالے میں بہجن سماج پاتی کے پورو پردیش ادھیاکش آرس کشوہا، راجے کرمچاری سوکت پریشت کے نیتا حریف شور تیواری، مزفر نگر کے پورو سعصد قادر رانہ اور ان کے سمرتکوں نے سفاکی سرستہ گرہن کر لی پیٹرول، ڈیزل اور اسوئی گیس کی مہنگائی پر سرکار کو گھیرتے ہوئے سفا دھیاکش نے کہا کہ بیجو پی کو یہ بتانا چاہیے کہ لکھناو کے ساتھ ساتھ کئی جگہ پیٹرول کی قیمتیں سو روپے پرتی لیٹر کو کیوں پار کر گئی ہیں جنتہ کو ہر چیز مہنگی خریدنی پڑ رہی ہے آخر کیوں اس کا جواب سرکار دے اتر پردیش کے پورو مکہ منتری اکھلیش شویادف کا مزفر نگر دورہ نرست ہو گیا ہے بتا دیں کہ اکھلیش شویادف آج کشپ مہا سممیلن کو بڑھانا کے ڈی ایوی ڈگری کالج کے میدان میں سمبودھت کرنے والے تھے وہیں لگاتار تیز بارش کے چلتے اکھلیش شویادف نے اپنا دورہ نرست کر دیا اسے کے ساتھ ہی کشپ مہا سمیلن کے تاریخوں میں بھی بدلا ہویا ہے اب 22 تاریخ کو بڑھانا کے ڈی ایوی ڈگری کالج کے میدان میں بڑی جن سبھا کی جائے گی آپ کو تعدے کہ 2022 بہت نستیق ہے ایسے میں سپا ایک مکھے ویپکشی دل ہے اور اسی سلسلے میں لگاتار اکھلیش شویادف ہر جن پد میں جا کر جن سبھائے کر رہے ہیں یاترہ نکال رہے ہیں پھرحال مزفر نگر دورہون کا نرست کر دیا گیا ہے آپ کو تعدے کہ بیٹے دو سے تین دیروں سے لگاتار اترہ بھارت میں باریش ہو رہی ہے اترہ پردیش کے کئی لاکھوں میں بھی باری باریش ہو رہی ہے جس کے وجہ سے اکھلیش شویادف نے اپنا دورہ نرست کیا ہے اب اگلی تاریخ 22 تاریخ رکھی ہے جب مہا سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے اکھلیش شویادف نظر آئیں گے امیٹھی میں ریٹائیڈ فوجی کی پریجن ویجو پرطاپ سنگھ اور اوڈے پرطاپ سنگھ کے اوپر آروپ لگا رہی ہیں ان کے چلتے مرتق ریٹائیڈ فوجی کی پریجنوں اور گراملوں نے ریٹائیڈ فوجی کا شو رکھ کر رائیوریلی سلطانپور ہائیوے جام کیا اسی کے ساتھ پولیس مرداباد کے نارے بھی لگائے پریجنوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ چناوی رنجش کے چلتے ہتیا کی گئی ہے اسی کے ساتھ ہی آروپیوں کی گرفتاری کی بھی مانگ کی گئی ہے تو امیٹھی کا یہ پورا ماملہ جہاں پر آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ لگاتار کی جارہی ہے ریٹائیڈ فوجی کے جو پریجن ہیں وہ کچھ لوگوں پر گمپیر آروپ لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کی موت کاسمک موت نہیں ہے اس کی ہتیا کر دی گئی ہے جس کے بعد فوجی کا شو رکھ کر یہاں پر گرامل جو ہے وہ پردرشن کرتے ہوئے نظر آئے پولیس کے خلاف جم کر نارے بازی بھی کی ہے پیلیوید کی تھانہ سنگڑی علاقے میں پیرابالے گاؤں میں پردھان پورندیوی کے دبنگ پتی شفکمار اور بھرست لے پار کےکے ساغر نے گرام سماج کے زمین پر جبرن قبضہ کر لیا ہے جس کے شکایت گاؤں کے بینی سماج نے اچھ ادھکاریوں سے کی پر شکایت کے باوجود اب تک ماملے میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جس کو لے کر کافی زیادہ گرامل پریشان نظر آ رہی ہیں پیلیوید کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بردھان پتی کی دبنگئی سامنے آئی ہیں زمین پر زبرن قبضہ کیا ہوا ہے جس کو لے کر لگا تھا وہ ادھکاریوں کے چپکر لگا رہے ہیں شکایتی پتر دے رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے ہماری کاروائی ہماری بلی گئی سوپتی نے کھوڑ کھار کر بر 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 اپنی جگہ بنوالی کنے بنوالی سوپتی سوپتی ہاں یہ جگہ ہے کس کی جگہ ہماری بینی رام کی بینی رام کی جگہ ہے کب سے ہے جگہ آپ کے پاس یہ شاہب کم سے کم پچاس سالے ہو گئی پچاس سالے ہو گئی تو آپ نے آدھکاریوں شکایت کری ہاں کری شاہب لیکن ہماری سوپتی 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 جگہ ہماری ہے اور ہمارا کبجہ تھا اس پر اور اس کے بعد مطلب اس شکایت کری اپنے کاروائی ڈیم سوپتی اور بھی شکایتیں کری مگر ہماری کئی سوپتی سوپتی آپ نے سب سے پہلے شکایت کب کاری کاری ہو گئے ہوں گا یاد میں پندرہ دن ہو گئے ہوں گا پندرہ دن ہو گئے جی مہاراج گنج میں آندھی اور ہلکی بارشوں کسانوں کی مصیبت لگاتار بڑا رہی ہے اچانک تیز آندھی کے ساتھ کچھ ستھانوں پر بارش سے کسان پریشان ہو گئے ہیں تیز ہوا کے جھوکوں سے کچھ ستھانوں پر دھان کی فصل زمین کی اوڑ چھوک گئی ہے دھان کی فصل کا بھاری نقصان ہوا ہے گننے کی فصل گر گئی ہے بارش کے چلتے تلہنی اور دلہنی فصلوں کی بعائی بھی پربابیت ہو رہی ہے کٹی دھان کی فصل بھیگنے سے یا تو اس میں کیڑے پڑ رہی ہیں یا پھر زمین کے سمپرک میں آنے سے انکوریت ہو جائیں گے دھان کی فصل گرنے اور بھیگنے سے دھان کی اوپج میں دس سے پندرہ فیصل فصل پربابیت ہو سکتی ہے تو بھاری بارش کے وجہ سے کسانوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے لہراتی فصلے جو ہیں وہ زمین کے طرف جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دھان کی فصلے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں پوری طرح سے برباد یہ فصلے ہو رہی ہیں جسے کسان کافی زیادہ پریشان ہے مطرہ سے گووردھن روڈویز بسوں میں کنڈکٹر کی طرف سے روپیوں لے کر ٹکٹ نہیں دینے کے خیل کا ایک بار پھر کھلا سا ہوا ہے بس کے کنڈکٹر کو ٹی آئی دینیش کبار نے خامینی پر چیکنگ کے دوران پکڑ لیا بتائیے جا رہا ہے کہ کنڈکٹر نے روپے لے کر ٹکٹ نہیں دیے تھے جسے یاتیات نرکشک نے پکڑ لیا آپ کو تعدہیں کی بس چیکنگ کے دوران بس میں تیس یاتری سوار تھے جس میں پندرہ یاتریوں کے پاس ٹکٹ تھا لیکن پندرہ یاتریوں کے پاس ٹکٹ نہیں تھا یاتریوں نے بتایا کہ وہ ٹکٹ کے لئے روپے دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے مطرہ کے تصویرے جہاں پر بس کنڈکٹر روپے تو لے رہا تھا لیکن ٹکٹ یہاں پر یاتریوں کو نہیں دے رہا تھا تو بس کنڈکٹر نے پیسے لے کر ٹکٹ نہیں لیا حالانکہ یاتریوں نیرکشک نے چیکنگ کے دوران سب کر لیا ہے جب یاتریوں سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ٹکٹ کیوں نہیں لی تو ان کا سافتار پر کہنا تھا کہ وہ ٹکٹ کے لئے پیسے دے چکے ہیں لیکن انہوں نے ٹکٹ پھر بھی نہیں ملی ہے آگرہ میں بارش نے ایک بار پھر نگر نگم کی پول کھول کر رکھ دی بارشی وجہ سے شہر کی سڑکیں تعلاب بن گئی ہیں وہیں گاؤں کے گھروں میں بھی پانی بھر گیا ہے رویبار سے آگرہ میں لگاتار بارش ہو رہی ہیں بارش کے ساتھ ساتھ تھنڈ بھی لگاتار بڑھ رہی ہے تھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہیں آگرہ کی تصفیریں جہاں پر نگرنگم کی پول کھولتی یہ سڑکیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی ہے وہ آدھی سے زیادہ یہاں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ گتا دوں گا آگرہ میں بیتے دو دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہیں جس کے وجہ سے جل بھراف کی ستتھی بنی ہوئی ہے سڑکیں جل مگن ہو چکی ہیں آم جن جیوان اس تیویست ہو رہا ہے لوگوں کو آنے جانوں میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں بارش کے ساتھ ساتھ تھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہیں جس کے وجہ سے موسم میں بھی بدلاف دیکھا جا سکتا ہے تو آگرہ کی تصویریں بارش کے وجہ سے سہر کی سڑکیں جو ہیں وہ پوری طرح سے ندیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں مدوبانی کے ایک اٹھونہ بلاک میں دوسرے چرن میں ہوئے مطگنڈہ میں کئی پرتیاشی نے دھاندلی کا آروپ لگایا اور اسے کے ساتھ ہی مدوبانی زلہ پتادکاری امیت کمار کے خلاف جمکر ناریبازی بھی ہوئی پرتیاشی کا آروپ ہے کہ پیسے لے کر ووٹ کو مینیز کیا گیا جس کے شکایت چناب نرواچن آئیو پٹنا سے بھی کی گئی پرتیاشی کا کہنا ہے کہ اگر نشپکش مطگنڈہ کا پروف نہیں دیا جائے گا تو ہم لوگ اگر آندولن کریں گے وہیں اس ماملے میں خٹانہ بلاک کے بیڈیو کا کہنا ہے کہ یہ سبھی آروپ بے بنیاد ہیں تو مدوبانی کے تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں پرشاسن کے خلاف لگاتار ناریبازی کی جارہی ہے مدگرنہ میں دھانتلی کا آروپ یہاں پر لگایا گیا ہے تو مدوبانی کے ایک خٹانہ بلاک کا یہ پورا ماملہ جہاں پر دوسرے چڑھ میں ہوئے مدگرنہ میں کئی پرتیاشیوں نے دھانتلی کا آروپ لگایا اسے کے ساتھ ہی مدوبانی زلطہ دادکاری امیت کو خلاف کے ناریبازی بھی کی جارہی ہیں اور پرتیاشی کاروپ ہے کہ پیسے لے کر ووٹ کو مینج بھی کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے پرکھنڈ کے انترگت میں نیرواچی پتہ دھی کاری ہوں تو آپ نے اپنے اپنے پرسن کیا کہ ایلی ایم سامنے نہیں کھولا گیا کانٹنگ دس تاریخ کو خٹانہ پرکھنڈ انترگت پنچائت نیرواچن کے تحت آٹھ اکٹوبر دوہزار ایک ایس کو نیرواچن یعنی متدان ہوا تھا جس کی متگنہ راج نیرواچن آئیوک کے نردیشا نسار جو سمیسارنی بنی ہوئی تھی اس کے تحت دس اکٹوبر دوہزار ایکیس کو جلا مکھیالے مدونی کے آرکے کولیز کیمپس میں اسٹھت وانی جی بھون میں کھتونا پرکھنڈ کے لیے کیا گیا ہوا تھا کہ ہمارے کانڈیڈیٹ روبی کماری مکھیا کا چنانو لڑی تھی ہم لوگ ایک دم پورے پنچائج کا لوگ تن مند ہم سے اس کو بوڑ دیئے لیکن ہم لوگ کے سامنے ای بھی ایم نہیں کھول کے پروچ میں ہم لوگ کو کونٹنگ ہول میں جاننے تک نہیں دیا گیا اور بکسہ کھول کر ہم لوگ ایک سادہ کاغج پر لکھ کے دکھایا کہ آپ چنا بھار گئے ایک مافیا کے طرح گنڈا کے طرح یہاں پر پولیس ہم لوگ کے ساتھ لاتھی چارج کیا مار پیڑ کیا کوئی جاتے تھے کہ کوئی پتازی کاری سے بات کریں کہ ہم اپنی بات کم سے کم رکھ سکیں ہم لوگ کو بات سننے کے لئے یہاں کوئی تیار نہیں تا بلکل لاتھی سے ہم کو بھی مارا تھا ہمارے جتنا ورکر ہے کم سے کم 20 دولار کا کو مار کے کھریان کر دیا کسی بھی پتازی کاری سے بات تک نہیں کرنے دیا کاؤنٹنگ میں ہم کو لکھایا گیا جو 46 چھو بوٹ پڑ ہوا ہے یا 104 بوٹ کہاں سے آیا اتنی بڑی دھاندھلی یا پرجات تنٹر پرجات تنٹر نہیں رائی تنٹر ہو گیا لوگ تنٹر کی ہتیا ہو گئی روطاس میں محلاؤں پر پولیس کے اتیچار کا ماملہ لگاتار سامنے آ رہا ہے مہی دوسری اور پولیس پرشاسن جانچ کے نام پر صرف خانہ پورتی کر رہی ہے تازہ ماملہ آمچھوڑ تھانا شیطر کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ 6 اکٹوبر کو آمچھوڑ تھانا شیطر کے بھدسہ میں ایک آروپی کی خوشبین کے لیے پہنچی آمچھوڑ تھانا کی پولیس نے رنجیت یادب نام کے ایک شخص کے گھر میں گھس کر اس کی بزرگ ماں بہن اور پتنی کے ساتھ ماں پٹائی کی ازوران نام جھوڑ کے تھانا ادھیکش عجیقبار بھی موجود تھے پیڑت پریوار کی محلاؤ نے اس پورے ماملے کا ویڈیو بنا کر سے سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ہوتے ہی روح تاز پولیس کی زب بیزتی ہونے لگی تو ایس پی آچیش بھارتی نے ماملے کی جانج کے لیے ڈہری کے ایس پی نو جوت سیمی کو بھیجا ہے لیکن جانج کے باز صرف ایک ایس آئی پر لائن حاضر کی کاروائی کر پورے ماملے پر لیپا پوتی کر دی گئی ہے تو روح تاز کی تصویریں بہو بیٹیوں کو گھر میں گھوس کر پولیس پیتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا ویڈیو بھی تیزی کے ساتھ فارل ہوا پولیس روتاز کے رہری میں زمین کے جھگڑے میں دو لڑکیوں کو مارپیٹ کر گھائل کر دیا گیا گھائل لڑکیاں آپس میں چچیری بہنیں ہیں بتائی جاتا ہے کہ پڑوس کے لوگوں نے ہی پہلے سے زمین کے لیے ویواد چل رہا تھا اسی ویواد میں انہوں نے مارپیٹ کی فلحال دونوں گھائلوں کو علاج کے لیے ساسرام کے صدر اسپتار لائے گیا ہے جہاں ستیس سامانے بتائی جا رہی ہے روتاز کا اپورا ماملہ جہاں پر زمین کے جھگڑے میں دو لڑکیوں سے جم کر مارپیٹائی کی گئی ہیں جسے دو لڑکیاں گم بھی روپ سے کھائل ہو گئی ترنت انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے اس پورے ماملے میں پولیس لگاتا چھان بھی کر دیتی ہے بولنشویر کے خورجہ جنکشن پر آسکت کسان مورچا کی طرف سے کسانوں کا ریل روے کو آندولنڈ جاری ہے جس کے چلتے خورجہ جنکشن ریلیٹائیوں پر آجانہ پلیس پورس تیناتھ ہیں فلال خورجہ جنکشن ریلیٹائیوں پر آگاڑیوں کا آوگاوان سکار روپ سے چلتا ہے لیکن اعتحاد کے طور پر ریلیٹائیوں پر آگاوان پلیس پرشاشن مورچا کر دی گئی ہے بولنشویر کے تصفیرے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو تعدیں کہ ریلیٹائیوں پر آگاوان سکار روح ہے لیکن اس کے باوجود بھی پولیس پرشراسن الارٹ موڈ پر کام کر رہا ہے آپ بتا دیں گے اس نے کسان موچا کی طرف سے ریل روکو آندولن کی آج جس شدوات کی گئی ہے شام چار وی تک ریل روکو آندولن یوں ہی جاری رہے گا جس کے چلتے کئی جگہوں پر ٹرینیں بادیت ہو رہی ہیں لیکن اگر بلند شہر کی بات کی جائے تو یہاں پر خوجہ جنگشن میں بھاری تعداد میں پولیس فورس تینات ہے فلحال پھورجہ جنگشن ریلیسٹیشن پر ریل گاڑیوں کا آواغبن لگاتار جاری ہے لیکن اینتی ہاتھ کے طور پر ریلیسٹیشن پر بھاری تعداد میں فورس تینات کر دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی گربڑی ہو یا پھر کسی گربڑی کی آشنکہ ہو تو یہاں پر پہلے سے ہی پولیس پل تینات ہے گریبانتری امیش شہا آج ایک اہم چرچہ کر سکتے ہیں اس میں وہ سبھی راجعوں کے ڈی جی پی اور پولیس پرمکوں سے ملاقات کریں گے یہ میٹنگ کوشی دیر میں شروع ہو جائے گی اور رات کو دس وقت تک چل سکتی ہیں ایسی جانکاری مل رہی ہے اس کا مکھے ایجنڈا سرکشہ اور سمن میں ہے تو ہمیش شہا سبھی راجعوں کے ڈی جی پی سے آج میٹنگ کر سکتے ہیں اور کوشی دیر میں یہ میٹنگ شروع ہو سکتی ہے مکھے ایجنڈا ہے سرکشہ جس کے مدی نظر یہ چرچہ رکھی گئی ہے بارابنکی میں بھی سنک کسان موچہ کی طرف سے لکھیمپور کھری گھٹنا کے ویرود میں ریل روکو آندولن جاری ہے کنڈرے منتری عجب مشرا کو برخاست کرنے اور گرفتاری کی مانگ کو لے کر آج دیش بھر میں ریل روکو آندولن چل رہا ہے کسانوں کے ریل روکو آندولن کو لے کر بارابنکی پولیس بھی پوری طرح سے alert ہے اور سرکشہ کی کڑے انتظامات کیے ہوئے ہیں آندولن کو لے کر بارابنکی پولیس چپے چپے پر نظر بھی رکھ رہی ہے تو دصویریں آپ دیکھیں گے بارابنکی کی چپے چپے پر پولیس کی نظر ہے جو یاتری وہاں پر موجود ہیں ان کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے بارابنکی پہ پریابت پولیس پردندھن کیا گیا ہے اور سبھی کسانوں سنگٹنوں سے سموات کیا جا رہا ہے سبھی کو آسواست کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں پہ گیاپن دینا چاہتے ہیں لوگتانتری کرکریہ کے انترگرد اپنا گیاپن اور اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں نیوشنس کسی حال میں نہیں ایکسپ کیا جائے گا اور جتنے لوگ ہیں سبھی سے سمباد اور سمباد اصحابیت کر کے پونک کاروائی کی جائے کرشی کانونوں کے ویرود میں کسانوں کی اور سیاج جو ریل روکو آندولن کو لے کر ہردوئی میں بھی ریلوے پرشاسن پوری طرح سے alert موڈ پر ہے جی آر پی اور آر پی ایف نے سٹیشن پریسر کو کڑی سرکشہ کے گھیرے میں لے رکھا ہے حالانکہ برسات کی وجہ سے کہیں بھی ایک کسان نہیں دکھائی دی رہا باوجود اس کے پرشاسن مستہدی سے لگا ہے اور سٹیشن کے باہر بارکیٹنگ کی گئی ہے ہردوئی کے تصویریں کسان آندولن کو لے کر پولیس پوری طرح سے alert ہے اپتادے کی ریل روکو آندولن کسانوں کی طرف سے رکھا گیا ہے سٹیشن پر جس کے مدنظر کڑی سرکشہ رکھی گئی ہے پور بھارتے کرکٹر یوراز سنگھ کو ہریانہ کے ہانسی میں پولیس نے شریوار کو کتھت طور پر سپینر یہ جووندر چہل کے خلاب جاتیواد کالی کا استعمال کرنے کے معاملے میں گرفتار کیا تھا جس کے بعد انہیں ریہا کر دیا گیا جانکاری کے مطابق انترین زمانت پر ریہا ہونے سے پہلے یوراز سے تین گھنٹے تک پوشتاج کی گئی جانکاری ملی ہے کہ جن دو ہزار بیس میں یوراز نے بھارت کے سلامی ورلے باز روئی شرما کے ساتھ ایک انسٹرگرام لائف سطر کے دوران چہل کے پتی اپمان جنک ٹپنی کی تھی روئی شرما کے ساتھ چہل کے پرسید ٹک ٹاک اور انسٹرگرام ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہوئے یوراز نے ایک آمدر ٹپنی کی جو جاتی سوچک شد بھی تھے جس کے چلتے یوراز سنگھ کو گرفتار کیا گیا اور اب انہیں زمانت پر ریہا کر دیا گیا ہے دیش میں آٹھ مہینے بعد ایک بار پھر سے کورونا کے ماملے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چودہ ہزار سے کم ماملے درش کیے گئے سوہ بار سبح سوہس منترالے کے اور سے تازہ آنکھنے جاری کیے گئے منترالے کے انسار پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تیرہ ہزار سے زیادہ نئے کورونا کیسز آئے اور اسے چھیاسٹ کورونا سنکرندوں کی جان چلی گئے انیس ہزار سے زیادہ لوگ کورونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں یعنی کہ 6,152 ایکٹیو کیسز کم ہو گئے ہیں نئے ماملے دو سو تیس تینوں میں سب سے کم ہیں کورونا مہماری کی شروع سے لے کر اب تک کل تین کروڑ چاریس لاکھ اکتالیس ہزار لوگ سنکرند ہوئے ان میں سے چار لاکھ باون ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اب تک تین کروڑ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں دیش میں کورونا ایکٹیو کیسز کی سنکھیا دو لاکھ سے کم ہو گئی ہے کل ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اب بھی کورونا سے سنکرند ہیں جن کا علاج جاری ہے تو ایک بار پھر سے کورونا کے ماملوں میں گرابٹ دیکھی جاری ہے اور قریب آٹھ مہینے بعد 14,000 سے کم ماملے جو ہیں کورونا کی وہ سامنی آئے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن ابھی بھی کورونا پوری طریقے سے خط نہیں ہوا ہے ابھی بھی سابدھان رہنے کی ضرورت ہے سرکشت رہنے کی ضرورت ہے ٹیسٹنگ لگاتار کی جاری ہے دیش میں اور ویکسینیشن کی بھی پرکریہ تیزی کے ساتھ دیش میں کی جاری ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کورونا پر اگر فتح پانی ہے تو اسی طرح سے سابدھانیاں براتنی ہوں گی جب تک کہ آپ نے شنے نہیں ہو جاتے اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنی رہیے نیوز ورل انڈیا کے ساتھ موسیقی